تونیزیا شمالی افریقہ میں بہرہ روم کے ساحل پر واقع یہ جو ملک ہے اس کا چالیس فیصد حصہ جو ہے وہ سہرہ آزم یا سہارہ رگستان ہے اس پر مشتمل ہے اچھا یعنی کہ سہارہ ڈیزرٹ بلکل سہارہ ڈیزرٹ اور سہارہ ڈیزرٹ کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں بہت بڑا دنیا کا سب سے بڑا سہرہ ہے یہ اچھا تونیز کا جو اصل نام ہے وہ تونس ہے اور اس کو انگریزی میں کہتے ہیں تونیزیا اور اس کا جو کیاپٹل ہے وہ بھی تونیز ہے تونس تونس ہے جو سٹی ہے اچھا ایک تاریخی ملک ہے مورخین ان کے مطابق اس کی بنیاد آٹھ سو چودہ سال قبل از مسیح میں رکھی گئی تھی اور ایک سو چھالیس قبل از مسیح میں اس تاریخی شہر کو رومیوں نے تباہ کر کے ایک نیا شہر آباد کیا تھا اور اس کا نام تھا کرتاج اچھا کرتاج جو ہے وہ افریقیوں افریقہ میں رومیوں کا سب سے بڑا شہر تھا ٹھیک ہے جب اس وقت آباد ہوا تھا پھر اس کے بعد ساتھویں صدی عیسویں میں جو عرب مسلمان تھے وہ اس جگہ پر آئے انہوں نے اس علاقے کو فتح کیا اور یہ علاقہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح ہوا پھر یہاں پر جو ایک شہر تھا قیروان اس کی بنیاد رکھی گئی اور یہ شہر قرآن کی تعلیم کا مرکز بنا جانب سے ورلڈ ہیریٹیج میں شامل کیا گیا ہے یہ مسجد 670 عیسویں میں عرب جنرل اقبہ بن نافے نے بنوائی تھی اور اس دور میں قیروان جو شہر ہے وہ علم کا عدب کا گہوارہ تھا مسجد اقبہ نے دینی تعلیم دنوائے دنیاوی تعلیم کے لیے بلکل ایک طریقے سے جیسے کہہ لیں کہ ایک یونیورسٹی کا درجہ حاصل کر لیا تھا اس دور میں وہاں پر لوگ آتے تھے تعلیم حاصل کرتے تھے مختلف علوم کی مسجد جو ہے وہ ہے بھی بڑی پرانی مغرب کی مساجد میں سب سے پرانی مسجد میں رکھالی یہ ہی ہے بلکل یہ صحیح ہے کیونکہ یہ ایک بہت بہت عرصہ پرانی مسجد ہے اور ظاہر ہے اس مسجد کا جو انشیٹ ہونا اتنا اہم نہیں ہوتا جتنا اس کا رول اہم ہوتا ہے کہ وہ کس قسم کا کردار لوگوں کی ڈیولپمنٹ میں ادا کر رہے تو یہ مسجد ہے اس کا بڑا اس حوالے سے بہت کردار ہے اس کے جو مینار ہیں وہ بڑے قدیم مینار ہیں اچھا تیونس جو ہے اس کے بارے میں ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے وہ کئی بار مسیحیوں کے بھی قبضے میں رہا اور بلاخر عثمانیہ خلافت کے دور میں تیونس کو مکمل طور پر خودمختاری حاصل ہو گئی پھر اٹھارویں صدی کے وسط میں جب سیورلے نامی ایک شخص یہ تیونس کا حکمران بنا تھا تو اس وقت ملک بڑا بری ایکنومک کنڈیشن میں تھا دیوالیا ہو گیا تھا یہ ملک اور پھر اس ملک نے فرانس سے کرز لی اب جب کرز آپ لیتے ہیں تو آٹومیٹکلی اس ملک کی انٹروینشن میں آپ پر شروع ہو جاتی ہے بلکل مداخلت ہونے لگ جاتی ہے بلکل تو جو بھی کرزہ لے رہے ہیں وہ سوچ لیں کہ کتنی مداخلت ہوتی ہے تو یہ ملک فرانس سے کرزہ لینے کی وجہ سے فرانس کے زیر اثر آ گیا بارہ مئی انیس سو اکاسی میں فرانس اور برطانیہ کے درمیان ایک معاہدہ تیپ آیا جس کے تحت تیونس کو مکمل طور پر فرانس کے زیر اثر دے دیا گیا تھا تو یہ ایک فرنچ کالونی ایک طریقے سے کہہ لی بن گئی پھر اس کے بعد مارچ انیس سو چھپن میں تیونس کو فرانس سے مکمل طور پر آزادی حاصل ہوئی اور آزاد تیونس کے جو پہلے جسے کہتے ہیں کہ بانی کہہ لیجے اور صدر کہہ لیجے ان کا نام تھا حبیب بورکیا یہ وہاں کے صدر تھے اب جو تیونس ہے وہ عوامی جمہوریہ ہے یہاں پر صدارتی نظام رائج ہے اور تیونس میں آزادی کے بعد اب تک صرف پانچ صدر بنے ہیں ہاں ویسے تو یہاں کا طریقہ کار بھی وہی ہے کہ ہر پانچ سال کے بعد صدر بننا ہوتا ہے لیکن ابھی تک صرف اور صرف پانچ صدر یہاں پر بنے ہیں دوہزار گیارہ میں تیونس میں انقلاب آیا تھا اور جس کا پیش خیمہ ایک ایسا واقعہ بنا ہے کہ جب ایک پھل فروش اس کا نام تھا محمد بو عزیزی اس نے خود کو آگ لگائی خود سوزی کر لی وہاں کی کنڈیشنز کی وجہ سے اور وہاں اعتجاج رقم کروانے کی حوالے سے تو پھر جب یہ واقعہ ہوا اس نے اپنے آپ کو آگ لگائی تو پھر پورے ملک میں اعتجاج شروع ہو گئے اور تیلیس سال سے اقتدار پر جو صدر تھے زین العابدین بن علی ان کو استعفہ دینا پڑا اور عرب سپرنگ کی بھی ابتدہ شروع ہوئی تھی تیونیس جو ہے وہ اگر ہم اس کی ایکنومک کنڈیشن کی بات کریں تو دنیا میں بڑی تیزی سے معاشی ترقی اس نے کی ہے اور معاشی ترقی حاصل کرنے والا ایک ایسا ملک ہے یہاں کے جو اب جو صدر ہیں ان کا نام ہے محمد بیجی سعید ایس 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 ای اچھا اور صدارت کے لیے ایک میں جو کیوں کہ پڑھ رہی تھی مجھے پتہ نہیں کیوں شک ہو گیا تھا کہ آپ تیونیزیا کے بارے میں بات کریں گے صدارت کے لیے یہ وہاں پر ضروری ہے کہ صدر جو ہے وہ مسلمان ہو اچھا بلکل کسی اور مذہب کا صدر جو ہے وہ نہیں بن سکتا مسلمان ہی ہوگا تو صدارت کے لیے وہ الیجیبل ہو سکے گا اچھا اب یہاں پر اگر ہم مساجد کی بات کریں تو تیونیز میں کوئی تقریباً سات سو کے قریب مساجد ہے مساجد ہے مدارس ہے اور مقبر ہے ایسے مقامات ہیں جہاں پر یونیسکو کی جو لسٹ ہے ورلد میریٹیج کی اس میں ان کو شامل کیا گیا بہت چھوٹا سا مولک ہے کم آبادی ہے سات سو بلکل تقریباً گیارہ ملین کے قریب لوگ رہتے ہیں مدلہ پاکستان کے حساب سے دیکھا جائے تو پاکستان میں کچھ ڈیڑھ دوست ہوتی 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 ہیں وہاں کی جو زبان ہے وہ بیسکلی فرنس زبان ہے کیونکہ فرنچ کے یہ زیری اثر رہا تھا تو فرنسیزی زمان وہاں پر لوگ بولتے ہیں سمجھتے ہیں اسی طرح اگر ہم ان کے کھانوں کی بات کریں تو ایرابی کھانے وہاں پر ترکیش کھانے فرنچ کھانے اور ایٹالین جو کھانے ہیں ان کا بھی اثر دیکھنے میں آتا ہے ٹھیک بڑی ایٹرسٹک انفرمیشن تھی